رب پی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم حاضرین تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کسی قوم کو عداوت نہیں اس گناہ پر کے آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو تم ہر حال میں انصاف کرو یہی چیز تقویے کے زیادہ قریب ہے مہترم حاضرین آج دنیا میں جتنا فساد فیلا ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت انسان سے عدل کی سیفت رخصت ہو رہی ہے جب انسان حقوہ باطل کی تمیز چھوڑ دے اپنے ضمیر کے آواز پشے پست دال دے ظنوہ نہ انصافی پر کمر باندھ لے اپنے بے جانیب دار اور غلط و ساداری کے چکر میں عدل کے تقادو بھول جائے وہ یہ نہ سوچے کہ کیا کرنا ٹھیک ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا شروع فساد کی آماجگہ بن جاتی ہے سب اہا ارد پرانار کی بنامنی بے اتمنانی کا راج ہو جاتا ہے انسان کا حال کچھ عجیب سا ہے اگر ظنوہ سیتم اور تشدد پر اتر آتا ہے تو اپنے ہی بھائی بندوں کو آرے سے چیر دالتا ہے اور نرمی پر اتر آتا ہے تو پانی کے جراسیم زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے اور دہری لساب اور کھیتوں کو ویران کرنے والے جانوروں کی حفاظت آئین مندب سمجھنے لگتا ہے حد یہ ہے کہ پانی کے ننے ننے جراسیم کے بچاؤں کے لیے پانی چھانتا ہے ہوا میں اڑنے والے جراسیم کے لیے موپر خپڑا بانتا ہے تاریخ شاہر ہے کہ مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کازیوں نے اسلامی قانون کے مطابق ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ انہوں نے بعدشاہ وقت حکام زمانہ تک کی پروانہ کی دوست اور دشمن کافر اور مسلم اپنے اور پرائے میں تمیز نہ کی مہترم حاضرین آج بھی ہم کامیابی اسی وقت پا سکتے ہیں جب ہم آدل کا دامن پکڑ لے اس کے بغیر کامیاب ہونا اور پھر سے بام اروج پر پہنچنا ممکن نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عدل کے راستے پر چلائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باق دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باق عدل اس کا قوی لوسو مراعات سے پاک جزاک اللہ